راجستان کے بارہ چیپا بڑود دو راجیوں کو جوڑنے والی راجستان اور مدھی پردیش کی سیمہ چھیتر میں ستی ماتا کا دورہ و بھویا کلشیاترہ کا تین مئی سے لے کر گیارہ مئی تک گرام واسیوں ایوم چھیتر واسیوں کے وشیش سہیوک سے آئیوچت کیا جا رہا ہے گرام واسیوں ایوم بھکت جنو دوارہ بتایا گیا ہے کہ اتر پردیش کی پرسید کتھا واشک پرینکہ چودھری علیگر کے مکربند سے شری رام کتھا کا شرور پان کیا جا رہا ہے راجستان ایم پی کی سیمہ پر استحت گرام بیجاج پور دھیسیا کھیڑی مدھی پردیش کے بیجاج پور گاؤں میں ستی ماتا مندر کا دورہ وکلش پرتشتھان مہودصف کے اپلکش میں شری رام کتھا کا آئیو جن 3 مئی سے 11 مئی تک رکھا گیا ہے ویپرسید کتھا واشک پرینکہ جی چودھری علیگر کے مکربند سے کتھا میں سینکڑو بھکت جن تدھا کتھا کا شرور پان کرتے ہیں روزانہ میں سینکڑو کی سنکھیا میں شردھالو کتھا سننے پہنچے راجستان سے روزانہ سینکڑو کی سنکھیا میں شردھالو کتھا سننے کے لئے پہنچ رہے ہیں بھگوان نے دیکھا دیکھو کئی باتوں کو کہنے سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھگوان سمجھ گئے اور بھگوان اپنے بچوں کا اہد کبھی نہیں کب سب سے بھگوان نے درند نہیں بھی لیا کروانا نیدھر مندی کھر چاری اور امکورے گرب کرو بھائی مجھے اونار جی کے من میں اہکار گرد پتی ہو گئی اور ابھی تو یہ چھوٹا سا بیج ہے کئی امکورد ہوتے ہوتے اگر پودھا بن گیا تو سب گڑھون ہو جائی اس لئے مجھے کچھ تو کرنا پڑے گا بھگوان نے جیسے ہی سنا بھگوان نے نارد جی کے بھاو کو سن کر کے تب نارد جی کو کہا سنو تم نے جو کیا ہم نے سب سن لیا اور بھگوان نارد جی کے اس ابھیمان کو دور کرنے کے لئے بھگوان نے ایک سندر سے لیا کی گو سوامی شرید سن سنہی لکھ رہے ہیں بھگوان کہنے کی ایسی لیگا کروکن کی نارد تم بھی آشنا رہے چکے تو ایسا اور کیا کیا بھگوان نے بھگوان بڑی خطو کی رہے ہیں بریلی میں مخیومنتری یوگی آدیتینات نے کہا کہ پچھلی سرکار میں جاتی واد عراجکتا وادی اور تمنچا وادی سنسکرتی حاوی تھی بیٹیاں اسکور نہیں جا پاتی تھی مگر بھاجپا کی سرکار میں مہا نگر سمارٹ بن رہے ہیں پردیش کا تیزی سے وکاس ہو رہا ہے بریلی اب سیف سٹی ہے ویاپاریوں سے رنگداری نہیں وصولی جاتی آپ رادھی سینہ تان کر چلتے ہیں وہ اب تختی ٹانگ کر اپنی جان کی بھیک مانگ رہے ہیں سی ایم نے کہا کہ ان کی چھ سال کی سرکار میں 35 لاکھ کروڑ کا نیویش یوپی میں آیا ہے اس سے ایک کروڑ سے ادھیک یواؤں کو روزگار ملے گا بریلی کالیج ہاکی گراؤن میں پھاجپا کے مہا پور پرتیاشی ڈاکٹر امیش قوتم کے سمرتھن میں آئیوجت چناؤی سبحہ میں سی ایم نے سپا پر پروکش روپ سے جم کر نشانہ سادھا بریلی نکائی چناؤں میں لکھنو سے آئی پرے ویکشک سنیوکت سمدار نے کالیکٹریٹ سبحہگار میں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ نکائی چناؤں کے لیے سب ہی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں جلادھکاری شیوکاند دویدی نے بتایا کہ آنے والی سمیں میں تیاری کا سارا کام کیا جا چکا ہے گیارہ مئی کو چناؤں ہونا ہے نشپکش چناؤں کرانے کے لیے جلاپرشاسن پرتیباد ہے ایس ایس پی پربھاکر چودھری نے پولیس کی ویوستہ کر رکھی ہے بوتھ پر مجسٹریٹ کی ویوستہ بھی کی گئی ہے یہ جو سمویدن شیل بوتھ ہے ان پر وشیش ویوستہ کی گئی ہے تاکہ مطداتاوں کو پریشانی نہ ہو بھوگولک درشتی سے بھی بوتھوں کو تیار کیا گیا ہے مطداتاوں کے من میں سرکشہ کا بھاو رہے ہمارے بوتھ اوید ہوں گے مطداتا کے علاوہ کوئی خرافاتی تتو اندر نہیں جا سکے گا ہماری تیاری بلکھل قریب ہے آنے والے سمیہ میں جیسے کی ٹرینیم کا کاریم پورا کر چکے ہیں دس تاری کو ہماری بولنگ پارٹی جائیں گی 11 تاری کو چناؤ ہونا ہے free and fair election کرانے کیلئے جلہ پرساسن پتیبت ہے ہم نے پریات ماترہ میں پولیس فورس کی بیوستہ کر رہا رکھی ہے سسوی صاحب نے بوتھوں کی سمویدن سیلتا کے انسار وہاں پر فورس کے ڈپلائیمنٹ بنا رکھا ہے سیکٹر اور جونس میں ہم نے پورے نگر نکائیوں کو بانٹ رکھا ہے جہاں پر تین سے پانچ وارڈ پر ایک ہماری جیسے کی ایارو صاحبہ نے اور تین وارڈ پر ہم نے سیکٹر مجیسٹریٹ لگا رکھا ہے اور دو سیکٹر پر ایک جونل مجیسٹریٹ لگا رکھا ہے اس ایلیکشن ختم ہونے کے بعد آٹھ بجے ہو جائے گا پولس پوس کے ساتھ کمپنی ڈھوکے پولنگ پارٹی سکنا جو ای بی ایک سہاں جبا کرے گی پرسہ چھے رہاں جہاں مجیسٹری بار تاؤنٹنگ بھی بیلپوری چورہ حشکو حباد جنرمیڈکل سٹور پر جوشیلا سواگت کیا گیا ایوام سماج کے بچوں کو کمپیوٹر سکشہ کا مہتو سمجھاتے ہوئے بتایا کہ آگے کوئی بھی پرائیویٹ سرکاری اردھ سرکاری وآدھکاری کسی لیول کی نوکری ہو اس میں کمپیوٹر کا گیان ہونا آتی آوشک ہے جہاں لوگ چھوٹی چھوٹی نوکریوں کے لئے باہر جاتے ہیں ایوام اپنا کوئی چھوٹا بزنس بھی کرنا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر کا آتی مہتو ہے آدھ سمجھ میں بینا کمپیوٹر سکشہ کے ترقی کرنا سمبھ نہیں ہے آوی بھاوکوں کا یہ نیتک کرتو ہے ہر گھر میں سکشہ کو بڑھاوہ دینے کلئے کمپیوٹر ہونا آتی آوشک ہے ہر گھر سکشہ آتی آوشک ہے آتی سمجھ جو پرامیٹ سکشہ ہے خاص کے سامنے سب سے بہت کمپیوٹر کے جو کمپیوٹر سکھا ہمارے بچے وار جاتے ہیں ٹائیوٹر کمپیوٹر جو 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 پرائیوٹر کمپیوٹر بینا کمپیوٹر 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 تو میں ان کو بہت بہت سکرام نہ دیتا ہوں ایسے کہہ کرنے کے لیے اور جو ہائی ٹیک چیزیں ہم لوگ گرامیٹ اس طرح تک ہے کچھیں کپو کرنے کے جائیں گے اس کا حق ان لوگوں میں لے گا جس کے پاس ہمیں سکتا ہے نہیں ہیں بنچک رہے ہیں اور یہاں جب یہ ایک دورل علیہ سکتا ہے تو آس پاس کے لیے گرامیٹ جنوں کے بچے ہیں وہ یہاں آتا کہ وہ بچے گہتر پفارن کر سکتے ہیں فیروز آباد کے نگر سرسا گنج کے نزدیک سورگیے شری رام بیٹی آشرم گرام سمیر پور میں کمیشنر صاحب کا سواغت ہوا ایون سماج کے گمبھیر وشیوں کے اوپر چرچہ ہوئی چرچہ میں پرثم سکشہ کا استر بھرانہ جس میں کمپیوٹر سکشہ پر وشیش دھیان دینے کی بات کہی ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ فیروز آباد جلے سے ابھی تک لودھی سماج کا کوئی بھی آئی آر ایس آئی ایس آئی پی ایس ادھکاری نہیں ہے آدھے اپنے بچوں کو آگے آنے والے بھوشے میں آئی آر ایس آئی ایس آئی پی ایس فیروز آباد سے نکل کر آئے ساتھیر مہیلہ سکشہ پر ادھک دھیان دیا گیا مانینی ادھیکش جی نے بتایا کہ سکشہ کے معاملے میں ابھی مدیہ پردیش راجستان جھارگنڈ اترہ گھنڈ بہت آگے ہیں ایوام لودھی سنگٹھن بھی اتر پردیش میں کمزور ہے یہی کارن ہے کہ یہاں کی لودھی سماج کے بچے سکشہ کے اس طرمیں ابھی پیچھے ہیں ہمیں سبھی کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا تب ہی اپنے سماج کی قرطیوں کو دور کر سکشہ کا مہتو سمجھایا جا سکتا ہے ہم نے اپنے سماج کو جو بھی ادھکاری اور کرمچاری ہیں ان سب کو اکھٹا کر کے سنگ بنایا ہے جس کا کار ہے اپنے سماج کو شدرن کرنا چاہے وہ ایجوکیشن سے نوکری لگنے سے یا اس طرح ہے کہ ہم وہ کر رہے ہیں لوگوں کو بچوں کو پڑھا رہے ہیں نوودہ جاگراتی ابھیان چلا رہے ہیں ٹیلینٹ سرچ ابھیان چلا رہے ہیں کئی ایک ہوسٹل ان کے لیے بیوستہ کر رہے ہیں یہ آلوک کے مکھ مکھ پوائنٹ ہیں اور اس طرح سے میں آج یہاں بیٹھا تھا تو لوگوں کو اپنے آلوک کے بارے میں جانکاری دینا چاہ رہا تھا اسی سمدرم میں یہ میٹنگ کال کیے ہم نے اور مجھے ایسا خوشی ہو رہا ہے کہ میرا سماج جب اکھٹا ہو کر اس طرح کی میٹنگ بھی یا اکھٹے ہو کے اور جہاں تک پرسنے آپ لوگوں نے سممان کیا ہے وہ ایک بہت ہی سکھتا نبوتی ہے ایسا سماج میں پہلے نہیں ہوتا تھا یہ ہمارے سماج کی آگے بڑھنے کی پرثم سیڑھی ہے بہت بہت دھنوار نگر پنچایت کمال گنج سے بی ایس پی کی کرمت ایماندار ججھارو محلہ پرتیاشی انیتا سنل بھارتی نے مکھے مارکیٹ گنگا گلی ریلوے روڈ سبزی مڈی سہد کئی محلوں میں اپنی سہیوگیوں کے ساتھ نگر واسیوں سے آشروات کے ساتھ چناف چنھ ہاتھی کے لیے ووٹ مانگیں وہیں ان کے پتی سنل بھارتی نے بتایا میں جنتا کے پاس 38 سوطری وچن پتر کے ساتھ جنتا کے پاس جا رہا ہوں اگر مجھے جنتا نے چنا تو 18 ورش سے 35 ورش تک یوبا مطداتاوں کو سمارٹ فون مفت دیا جائے گا ساتھی وائی فائی کی سوویدھا فری دی جائے گی نیشولک ایمبولنس سوویدھا و پرتیورش 10 گری میدھاوی مطداتاوں کو 10 لیپ ٹاپ مفت پرتیورش 50 مہلا چھاتر چھاتراؤں کو بیج سائیکل مفت نگر پنچائت کمال گنج کو صاف صفائی ہے تو انی آدھونیک مشین اپلک دھونگی ایسی مہترپون یوزناؤں کا لاب جنتا کو دیا جائے گا جنتا کی بیج میں ہماری جو پرمک بادے ہیں یا ہمارا جو بچن پتر ہے ان میں جو ہمارا 18 سے 35 تک کا ایوبا بوٹر ہے اس کو ہم جو ہیں موٹ اسمارٹ فون دے رہے ہیں تاکہ ان کی سیچک پڑھائی لکھائی اور اس کے ساتھ نگر پنچائت جو ہے بائی فائی ایپت ہوگا یعنی کی انٹرنیٹ جو ڈاٹا ہے اس کی کوئی سمسیہ نہیں ہوگی دو ہمارے سورگبان ہوں گے اگر کوئی بیکتی جو ہے سورگبان اس کا ہو جاتا ہے انتیم سنسکار کے لیے وہ نگر پنچائت اپلک دھتر آئے گی ایک ایمبولینس ہوگی ایمرجنسی کے لیے وہ ہمارے مریج کو جو ہے کان کو جانا چاہیں آگرہ جانا چاہیں یا پروکہ باز بانچ پھوڑے گی اس کے ساتھ 20 کلوک میٹر کی پریدی میں جو کی کنڈیٹ ہے ان کی خود کی کار ہے وہ گریب تبکے کے جو لوگ ہیں ان کی بیٹیاں ہوں ان کی بیٹے ہوں ان کی سادھی میں اگر وہ جانا چاہتے ہیں آکے ایمرجنسی میں تو یہ اپلک دھوگی اس کے ساتھ جو سب سے بڑا مددہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ جو گریبی کی ریخان جو ہمارے جو لوگ ہیں ان کا جو بارٹی ٹیکس اور جو آؤٹ ٹیکس ہم پوری طریقے سے ماپ کریں گے اور اس کے اوپر کا جو بھی ہے اس کا آدھائینی ہاپ کریں گے یہ ہمارے مین مطی ہے اور ہماری جو پارٹی ہے اس کی ہماری جو پرمک ہیں آدھنیہ بہنسواری مائی باتی جی ان کا جو بھی ہمارا جو ہے پارٹی کو نردیس ہے ان کا پالن کرتے ہوئے سادھگی سوار پوربخ سے ساندھی بہتی کو قائم رکھتے ہوئے ہم اپنا مدداتا کے پاس جا کر آسیر باد لیں گے اور ہم چاہیں گے کہ مدداتا اس بار ہم کو چنیں اور ہم جو ہمارے بادے ہیں بچن پتر میں دیئے گئے ان کو پورا کریں گے یہ ہمارا بچن کمالگن نگر پنچائد کے یوہ بوٹر مہلا سکتی اور ہمارے جتنے بھی مدداتا ان سے یہ میری کربت نیویدن ہے ہم کو اس وار اپنا آسیبات پتان کر انیتا سنیل بھارتی کو نگر پنچائد کا چیئرمن نیوک کرنے ہم سیو پتان کر ہم سم سم نگر کی مدداتاؤں کے آبھاری رہیں گے کازگن جنپت کی پٹیالی تھانہ پولیس کو چناف سے پور ایک بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے چناف میں خون خرابہ کو تیار کیے جا رہے اسلاح فیکٹری کا پولیس نے خلاصہ کر دیا ہے پولیس نے چار شستر فیکٹری سنچال کو گرفتار کر آیو جت ہوئی پریس وارتہ کی دوران اپر پولیس ادھک شک جیتین در دوبے کے مطابق پٹیالی تھانہ پولیس نے مخبیر کی سوچنا پر علاقے کے بھرگین کے سمیپ بھوڑی گنگا کے پول نکٹ اوید شستر فیکٹری کا سنچالن ہو رہا ہے پولیس نے سٹیق سوچنا پر چھابا مار کر سودیش نیواسی مانک پور تھانہ سورو ورنجیت روہد ورہل نیواسی گر سرسا تھانہ کمپل جلا فرروخ آباد کو دبوچ لیا اور موقع سے پانچ بنے تمجھا نو بنی ہوئی نال کی علاوہ بھاری ماترہ میں شستر بنانے کے اپکرن کے ساتھ ہی کارتوز کے کھوکھا بھی برامت کیے ہیں پولیس ادی چھک مہدہ کے نیجیس میں اپراد نینتر کے چلائے جا رہا ہے بھی آج ہماری پھوائی نیچک پٹیالی کی ٹیم کو ایک سپلتا ملی ہے جو اوی ضرور سے سنچالی ست سپلکٹی بھوکرنے میں سپلتا ملی ہے جس میں چار عبیقت گرفتار ہوئے ہیں جن کے قبضے سے پانچ عدد تمانچہ جس میں چار عدد جندا جندا کارتوس اور ایک عدد بھوکا کارتوس بھی بنامد ہوا ہے اس کے ساتھ تمانچہ بنانے کے جو سہوارتی اوپرڑ بھی بنامد ہوئے ہیں پھروز باد کے مکھن پور تھانا چھتر کے گاؤں ارے مارا جٹ میں آج ایک نو یوک کی ہتیا کا ماملہ پرکاش میں آیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ مرتک لالی تیش کمار پتر دیویندر سنگھ عمر 27 ورش بتائی گئی ہے پولیس موقع پر گھٹنا کی جانج کر رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ مرتک گھر پر کوئی نہیں تھا اس کا شب ایوام چہرہ کالا پڑ گیا ہے اسے پرتیت ہوتا ہے کہ گھٹنا کچھ گھنٹو پور ہوئی ہے پولیس موقع پر جانکاری کر رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ مرتک نیا ٹریکٹر نکال کر گھٹنا سے گاؤ میں سن سن فیل گئی ہے کس نے ہتیا کی سم بند میں گاؤ والے پولیس سے جانچ کے بعد ماملے کے کھلا سے کی مانگ کر رہے ہیں چھتر دیکاری شکوح رہے تمہاری قسم مار دیا میں نے ترنت آیا تب تک پولیس پہنچ کی تھی اس کا چھرہ پورا ختم گھر دیا اینٹوں سے مار رہا رہا کی سے پہنچ 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 دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر